درمی سرکار نے ابھی تک کسانوں کی بات نہیں سنی ہے اور کسانوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک ہم جیتے گے نہیں ہم گھر کو واپس نہیں لکھتے اور اب ہم لگا تار سرکار کو چیتانے کے لیے ہر ہفتے دوست دن میں ایک جتہ لے کے آتے ہیں آج ہمارا آٹھوہ جتہ ہے ہمارے گروپ کی طرف سے کچھ کر رہے ہیں آج کیتھر جلے کا جتہ ہے یہ ہیداروں گاڑیاں ہیں اور جو کیتھر جلے کے بھائی ہے جو ٹیم ہے پوری ٹیم نے بڑا تنمند نبضے کام کیا پورے ہریانہ کے ہمارے کاریہ کرتا اس اندولن میں آج سب سے اگرنی سٹیٹ ہریانہ ہے اس اندولن میں پورے کاریہ کرتا تنمند نمتے لگے ہیں تو جب تک ہم یہ اندولن جیتے گے نہیں تب تک ہم اس اندولن کو لڑتے رہیں گے سڑکوں پر دھروت پردرشن کرتے ہوئے بی جے پی کے نتاؤں کا یا اور جو جو ایک روگرام بیچ میں ہیں جو وہ لگاتا رہا ہے آج کیا رنتی رہنے والے آج ایک جو کا بھلا ہے ہم کیتھر سے لے کے اور ڈلی کے سنگل بورڈر تک جا رہے ہیں سرکار کو چٹانے کے لیے کہ سرکار دیکھ لے کہ ہم ہمارا کسان ابھی سویا نہیں ہے ایک ایک جلے سے ہزاروں گاڑیاں نکل کے ڈلی کوش کرتی ہیں اور لوگوں میں بھی ایک طرح جاگریٹی بنی رہے یہ دو کاموں کے لیے لگا تھا جو ہے یہ آہ کافید ہے پچھلے پچھلے سمیہ سے صرف چٹانے کا ہی کام کی سرکار جو سنبھاونا جتا رہی ہیں کہاں دیکھتے ہیں جس جو جو بی جے پی کے لوگ ہیں یا آر ایس کے صرف آر ایس کے لوگ ہیں آر ایس نے ساٹھ سال تک اپنے دفتر کے اوپر ترنگا نہیں لگایا ساٹھ سال تک یہ ترنگے کا سمان کرتے ہیں آج یہ ترنگے کا بہانہ لے کے گوہوں میں گھوس رہے ہیں ترنگے کا بہانہ لے کے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ورنہ لوگوں نے ان کی ناک میں دم کر دیا ان کو بتا دیا اور یہ اب ترنگے کا بہانہ لے رہے ہیں اور ان لوگوں نے جو آج ترنگے کا بہانہ لے رہے ہیں ان کا دیس کی اجادی میں کوئی یوگدان نہیں رہا ہے رسس کا دیش کی اجاتی میں کوئی یوگدان نہیں رہا ہے اور آج یہ ترنگے کو بہانہ لے کے ترنگے میں کہ بہانے سے گاموں میں گھوس رہے ہیں کہ جو ترنگا یاترہ ہوگی اس کے مرے ٹریکٹروں کو سامیل کیا جائے اور کسان بھی وہاں پر پوچھیں گے کیا کہیں گے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ترنگے سے بھی دھوکھا کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے دفتر پر ترنگا نہیں لگایا جن لوگوں نے دیش کی اجاتی میں کوئی یوگدان نہیں دیا وہ ترنگے کے ٹھیکے دار ہو گئے ہیں ترنگا ترنگا تو ہم جانتے ہیں ترنگے کی قیمت جن کے بیٹوں کی لاشیں لپٹ کے آتی ہیں ترنگوں میں سیما پہ سیما سے اور ہم ان کو پندرہ اگست کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ترنگا یاترہ کیسے نکلتی ہم کرکشیتر سے لے کے اور پورا جو جیٹی روڈ بیلٹ ہے امبالے سے لے کے دلی تک کی اس پہ ترنگا یا طرح ہم نکالیں گے موٹر سائکلوں پر اور ہم ان کو بتایا سرکار کیوں نہیں مان رہی کیونکہ سرکار کیوں نہیں مان رہے کہ یہ جو پنجی پتی ہیں ان کے دلال ہیں اس سے پیسے لے کے انہوں نے یہ قانون مڑھائے ہیں ایگرو بیجنس جو پندرہ لاکھ کروڑ کا ہے وہ ایگرو بیجنس کارپوریٹ کو دینے کے لیے انہوں نے یہ قانون مڑھائے ہیں جس سے دیس میں ان پیدا کرنے والا بھوجن پیدا کرنے والا بھی مرے گا کم سے کم اس کو ریٹ ملے گا اور جو کھانے والا ہے اس کو مہنگے زمینگے ریٹ پر خریدنا پڑے گا آپ کے سامنے ادھارنا ہے آج سیب کا پچیس روپے کلوں میں نے سیب خریدا چھوٹے سب ٹھیک اداروں کو بھگا دیا پچیس روپے میں سیب خریدا اور آج دھائیسو روپے کلوں میں سیب ڈیوڑ کنیکشن کو لے کر کیا کہیں گے سر ٹیوڑ کنیکشن جو کیے گئے لئے کی اپکی بار بھی جو ہے پندر آگست پر جو ہے کسان جھنڈا لہرانے والے کیا یہ سچ ہے نئی کسان تو ہر سار جنڈا لہرانے والے جو جو ٹیوڑ کنیکشن تاثر ہوا کیا ایسا ہی آپ کی بار بھی ہوگا ٹیوڑ کنیکشن کو لے کر کے کیا کہیں گے بلکل اپواہیں ہیں اور سب گاؤں سے آج یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں لوگوں نے راجی اپواہوں کی کیا ہے بیجے بیجے پاس اور کچھ نہیں ہے کہیں جاتی کے نام پہ لڑوائے کہیں دھرم کے نام پہ لڑوائے کہیں اپواہیں اڑائیں جو ٹیوڑ کنیکشن کا بھی پیچھے پر کریا چلی تھی کافی جو کسان ان کو ملے بھی نہیں ان کے پیسے بھی بروائے گا کیا کہیں گے کسان نے پیسے دیکھئے اس میں انہوں نے آہ 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 آ آگست 15 ڈھونٹ تک کا انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ ہم آہ آہ 88 so کنیکشن دے دیں گے وہ ابھی پتہ نہیں کیا کتنے بھی ہیں کتنے بھلکنے گونی پراکاس تھاکور ہمارے بچے کامڑ لینے ہری ڈوار جایا کرتے دے وہ آج اپنے گاؤں کی مکتی اور اپنے گاؤں کی مکتی اور اپنے گاؤں کا پانی لے کے لگا تار ہوگر جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا آج کے ٹائم میں وہ تیر ترستان ہے جہاں پہ دیس بھگت بیٹھے ہیں دیس کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں اور جو دیس ورودی پارٹی ہے وہ دیس کو بیچنے کی جد پہ اڑی ہوئی ہے اور ان دیس بھگتوں میں چھے سو دیس بھگت ابھی تک شہید ہو جائے ہیں میڈیا کے مادم سے کسان بھائیوں اور سرکار کو آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری سوال میڈیا کے مادم سے سرکار کو کہنا چاہیں گے کہ اگر تھوڑی بہت سرم آبی بھی بچی ہے اگر ویسے تو ان میں بچی نہیں ہے ان کی آتما مر گئی ہے پہلے آتما جندی رہتی تھی سریر مر جاتا تھا لیکن بی جے پیوانوں کے سریر جندہ ہیں آتما مر چکی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی میں دیس کے کھون کا کترہ باقی ہے تو اس دیس کو بچانے کے لیے کھون کو یہ کارے قانون جو دیس کو بیچنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو گریبوں کو مارنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ترنت واپس لے لینے چاہیے اور اگر سرکار یہ نہیں مانتی ہے تو جو بی جے پی کے میں یہ کہوں گا کہ جو پھری میں تلوے چاٹ رہے ہیں ان کو بی جے پی کو چھوڑ کے آجانا چاہیے سرمان مناؤلال خطر کو ابھی دھمکی ملی ہے مجانے کہیں نہیں دھمکی ملی ہے اس کو کچھ نہیں ہے ڈرامے ہیں سارے ملی بگٹ کر کے کرواتے ہیں سارے ملی بگٹ کر کے کرواتے ہیں